مہمد آمیر افیشل برطانیہ کے کئی علاقوں کو تقسیم کرنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے مئی انیس سو سولہ میں برطانیوی سفارتکار مارک سائکس اور فرانسیس سفارتکار فرانسوا جارڈز پیکوٹ نے خفیہ طور پر ایک معاہدے پر باتچیت کے لیے ملاقات کی انہوں نے خطے کو اپنے اثر اور سوخ کے علاقوں میں تقسیم کیا برطانیہ کے ذریعے کنٹرول جو علاقہ آئے ابو اراک اور اردن پر مشتمل ہیں اور فرانس ان علاقوں کو کنٹرول کرتا تھا جو اب شام اور لبنان ہیں یہ معاہدہ ایک دوسرے کے احرادوں پر باہمی ادم اعتماد خطے میں اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کی خواہش پر مبنی تھا وہ دیگر یورپی طاقتوں کو مشہر کے وسطہ میں اثر اور سوخ حاصل کرنے سے بھی روکنا چاہتے تھے سکائس پیکوٹ معاہدے پر سولہ مئی انیس سو سولہ کو دست کیے گئے تھے لیکن انیس سو سترہ میں پریس کے سامنے آنے تاکہ یہ راز ہی رہا معاہدے کے افیان ہونے سے عرب دنیا میں غم و غصہ پھیل گیا کیونکہ جنگ میں اتحادیوں کی حمایت کے بدلے میں انہیں آزادی دینے کا وعدہ کیا گیا تھا یہ معاہدہ برطانیہ کی طرف سے عرب رہنماؤں سے کیے گئے وعدوں کے خلاف بھی تھا جیسا کہ مکہ کے شریف حسین جنہوں نے آزادی حاصل کرنے کی امید کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت کی قیادت کی تھی ٹی ای لارس جسے لارس آف ایرابیا بھی کہا جاتا ہے عرب رہنماؤں سے وعدہ کیا تھا کہ جنگ کے بعد ان کی اپنی آزاد ریاست ہوگی سکائس پیکارٹ معاہدے نے اس معاہدے کو توڑ دیا اس معاہدے کے مشرق وسطہ پر اثرات نمائی تھے معاہدے کے ذریعے بنائی گئی سوابدیدی سرحدوں نے نسلی اور مذہبی سرحدوں کو نظر انداز کیا جس کے نتیجے میں کشیدگی اور تنازات پیدا ہوئے جو آج تک جاری ہیں اسی معاہدے نے اسرائیل کے قیام اور اسرائیل فلسطین تنازے کی بنیاد ڈالی سکائس پیکارٹ معاہدہ یورپی طاقتوں کی جانب سے وہاں رہنے والے لوگوں کی خواہشات پر غور کی اب غیر ان کے علاقوں کو مختلف ریاستوں میں تقسیم کرنے کی ایک بدترین مسال تھی اس معاہدے کی لیگیسی آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے کیونکہ مشرق وستہ میں معاہدے کے تحت تقسیم کی گئی سرحدیں آج بھی تنازات کا اشکار ہے سکائس پیکارٹ معاہدہ یورپی طاقتوں کی مقامی عبادی کی خواہشات یا ثقافتوں پر غور کی اب غیر دنیا کے دوسرے حصوں میں علاقوں کو تقسیم کرنے کی بہت سی مسالوں میں سے صرف ایک تھا نو عبادیت کے نام سے جانے جانے والا یہ عمل دورس نتائج کا حمل تھا اور اس نے مجودہ دنیا کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا نو عبادیت کے اثرات آج بھی محسوس کیا جا سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ممالک کے عوام آج بھی استحصال جبر اور افسر شاہی کے نظام کا شکار ہیں سائکس پیکارٹ معاہدہ ان اثرات کی ایک واضح یاد دہنی ہے جو طاقتور ممالک کے فیصلے دنیا کے دوسرے حصوں میں لوگوں کی زندگیوں اور معاش پر پڑتے ہیں سب کے لیے ایک زیادہ منصفانہ اور مساوی مستقبل بنانے کے لیے نو عبادیات کی تاریخ اور دنیا پر اس کے اثرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے